ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں پیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک ہاتھی کا بچا آ گیا اور انچا انچا بولنے لگا درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چوبا دی ہاتھی بھاگ گیا اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونٹ کیچر سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونٹ سے کیچر درزی کے کپڑوں پر پھین دیا درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے جیسا بھرو گے